دیکھیں کہ ساتھ اس کا تعلق بہت ضروری ہے تو علامہ ایک بار رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پہ بڑا درد والا جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں کیا تم نے سورہ یاسین سے اے مسلمانوں فائدہ لیا ہے جو قلبِ قرآن ہے روحِ قرآن ہے اس کو تم نے مردے کو مارے یعنی جب بندے کی جانکنی کے لیے اس کو تم یوز کر رہے ہو اے بندہ نہیں مار رہا ہے سورہ یاسین پڑھو ٹھیک ہے یہ احادیث کے اندر بھی آیا ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ مریض ہو گیا اور اس حالت میں چلا گیا جانکنی کی اس کی روح نکلنے والی ہے اس کے پاس سورہ یاسین پڑھیں اس کی روح آسانی سے نکلے گی لیکن یہ سورہ یاسین کا فلسفہ نہیں ہے یہ اس کا ایک اثر ہے جس طرح بہت ساری قرآن کی سورہ کے آثار ہوتے ہیں لیکن علامہ ایک بار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سورہ توحید نبوت امامت ان موضوعات سے پر ہے تم نے اس کو اس کام کے لیے صرف رکھ لی ہے وہ اس کے اندر سے نہ توحیر لی ہے نہ نبوت کا سبجیکٹ نہ امامت کا سبجیکٹ حالانکہ اس کے اندر بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ اصل میں امامت کا موضوع بیان ہوئا ہے تو شہید مطاری رحمت اللہ علیہ to the point زندگی کے متعلق جس طریقے سے مولانا حب العلا مودودی رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر قرآن بھی بالکل اسی طریقے سے ہے تفہیم القرآن وہ بھی to the point اس بحث کو زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی اصل مقصد قرآن ہے اگر ایک آیت میں پڑھتا ہوں اور میں اس کو دیکھتا ہوں کہ میری وہ زندگی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میں قرآن کا پیروکار نہیں اور قرآن کا پابند نہیں